صرف دو فرد ایسے تھے جن کو قائد آزم سے ملنے کے لیے وقت لینا درکار نہیں تھا ایک حسد بہانی اور ایک بخ چمال بابا سوابی کے اس ڈی این اے کو ان دس ایرہ پروف کر دیا کہ یہ وہ خاندان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اسلام سے بلکہ پاکستان سے والے آنہ محبت کرتے ہیں دا خپلے مینے نمائش پدے سبب نکوم بے آبرکت دا محبت دا خزانے نپاسی آج سابزادہ سید امیر کے پاس سے اپنا دوسرا ولاغ لے کے یہاں پر آیا ہوں انسنی باتوں کی کہانیاں کچھ اتنی انسنی ہیں کہ مجھے بھی بڑا تاجب ہوا کچھ جگہوں پہ جا کر کچھ لوگوں سے مل کر کیا کیا شخصیات کیا کیا لوگ گزرے ہیں اس ملک میں اس ملک کو بنانے کے لیے اور ہم کیسے بھولے بیٹھے ہیں ان کو تو کوشش کروں گا آج آپ کو ایسی ہی کہانی سنانے کی جو شیر آپ کو سنایا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو نمود اور نمائش کا شوق نہیں ہوتا وہ نہ اپنی زندگی میں اس کے قائل ہوتے ہیں اور نہ ہی اور نہ ہی ان کے چاہنے والے ان کے بعد ان کو کوئی خاص نمود اور نمائش کے اس معاملے میں رکھتے ہیں سادگی سے زندگی گزارتے ہیں اور وفاد کے بعد بھی ایک سادہ سی قبر جو کہ ایک محلے میں ایک پلوٹ میں بنی ہو لیکن جب ان کی کارنامے سننے میں آتے ہیں تو یقیناً بہت رشک ہوتا ہے یہ کہانی ہے بابا بخ جمال کی بخ جمال بابا انیس سو میں پیدا ہوئے ہیں سوابی وہی سرزمین جہاں سے اسلام کے فرزند اور پاکستان کے فرزند ایک لائن سی لگی ہے سر کٹاتے ہیں اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں مبلغ بنتے ہیں صوفی بنتے ہیں اور ولی بنتے ہیں بخ جمال بابا انیس سو میں جب پیدا ہوئے اس کے بعد بہت کم عمری میں انیس سو چودہ میں ہی انہوں نے اپنی اس کاوش کو اپنی اس کوشش کو جو کہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے تھی شروع کر دیا سب سے پہلا مارکہ ان کی زندگی کا تھا تحریک خلافت آج سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے تحریک خلافت میں باقاعدہ باقاعدہ اپنا حصہ ڈالا اور انگریزوں کو ایک ٹف ٹائم دیا ایک مشکل وقت دیا یہ بات منوانے کے لیے کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے یہاں سے بیٹھ کر آخری جو خلافت عثمانیہ کا خلیفہ تھا اس تک کو احساس دلایا کہ ہند کے مسلمان پاک و ہند کے مسلمان خلیفہ وقت خلافت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ کھڑے رہے ہیں خلافت عثمانیہ کی تحریک بے شک ناکام ہوئی لیکن تاریخ کے اندر وقت جمال بابا کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہے اور لکھا رہے گا تا قیامت وقت جمال بابا نے حاجی ترنگزوں کے ساتھ مل کر ایک مسلح جدوجہد سٹارٹ کی انگریزوں کے خلاف اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ حصہ جو ہے یہ تحصیل جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ ایک سنٹر بن چکا تھا انگریزوں کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہانی کا بابا بخ جمال کی اس کے بعد جب انگریزوں کے خلاف ان کی تحریک اور ان کی مضاہمت سٹارٹ ہوئی ہے اس کو ساتھ سیاسی رنگ لیا گیا اور وہ شامل ہو گئے خدای خدمتگار تحریک کے اندر باچہ خان کے ساتھ ان کا ملاب ہوا اور انہوں نے اس تحریک کے اندر آٹھ سال بڑی دل جمعی کے ساتھ کام کیا یہاں پر ایک موڑ آتا ہے ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا موڑ جب باچہ خان اور خدای خدمتگار تحریک کانگریز میں شمولیت حاصل کرنے لگتی ہے اس وقت بخ جمال بابا کھڑے ہو جاتے ہیں اصولوں کے اوپر کیونکہ جس پاکستان کا خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں اس وقت بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خدای خدمتگار تحریک کو نہ چھوڑیں لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں ڈھٹے رہتے ہیں اور مسلم لیگ کو جوائن کر لیتے ہیں مسلم لیگ کو جوائن کرنے سے پہلے جب مسلم لیگ کے قائدین کو پتہ لگتا ہے تو یہیں قریب میں بہت بڑا جلسے ایک بنائے جاتے ہیں ایک جلوس کیے جاتے ہیں لوگوں سے میٹنگز کی جاتی ہیں اور مسلم لیگ کے مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی لیڈر یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں آ کر بخ جمال بابا سے ملاقاتیں کرتے ہیں تاکہ وہ مسلم لیگ میں جلد ازد شامل ہوں کیونکہ ایک با اثر شخصیت تھے یہاں کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان مرکزی رہنماؤں میں ایک سب سے بڑا نام مولانا شاکت علی جہور جو پخ جمال بابا کو اس وقت سے جانتے تھے جب وہ خلافت مومنٹ میں ان کا ساتھ دیتے تھے مولانا شاکت علی جہور نے کا پیغام یہاں پر چلا جب انہوں نے اس زمین کو اپنی زمین کہا اور یقینا مجھے بھی بڑی حرانگی ہوئی تھی اور آپ کو بھی حرانگی ہوگی یہ باتیں آپ کو گوگل انسیکلو پیڈیا ویکی پیڈیا پر نہیں ملیں گی مولانا شاکت علی جہور اور مولانا محمد علی جہور جو کہ علی بردرز کے نام سے جانے مانے جاتے ہیں آج بھی ان کی والدہ بی اممہ سوابی کی رہنے والی تھی اور انہوں نے شاکت علی جہور نے یہ بات کی کہ ہم اپنے حق سے زمین پر آئے ہیں اور آپ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں آپ کا ساتھ مانگ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے ہم آپ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہماری والدہ بھی اممہ سوابی کی رہنے والی یہاں یہ بات بڑی قاول ذکر اور قاول فہم ہے کہ مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد بخ جمال بابا کو پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے انہوں نے صوبہ سرحد اس وقت کا آج کا کیپی کے اس کے مسلم لیگ کے صدر رہے قائد عظم کے دستے راست رہے اور انیس سو چالیس تئیس مارچ کو جب منٹو پارک اور آج کے مینار پاکستان کے نیچے قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی تو بغ جمال بابا اس وقت قائد عظم کے ساتھ سٹیچ پر موجود تھے پوری قرارداد کو پشتوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پورے صوبے میں پھیلایا پورے صوبے کے اندر اس پختونخواہ کے اندر اس خوبصورتی سے اس پیغام کو قرارداد پاکستان کو پھیلایا کہ آج بھی بچہ بچہ پختونخواہ کا یہ جانتا ہے کہ قرارداد پاکستان کیا تھی اور انیس سو چالیس میں یہ قرارداد پاس ہونے کے سات سال بعد قیام پاکستان کیسے وجود میں آیا وقت جمال بابا کی پاکستان سے محبت کی کہانی پاکستان کی کریئیشن پر ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا کہ پاکستان کی شرق کشمیر ہے اور انیس سو اٹالیس میں بخ جمال بابا نے اپنا ایک لشکر لے کر کشمیر میں جا کر کشمیری کو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی ایک بہت بہترین کوشش کی کافی حد تک کشمیر کا وہ حصہ جو آج پاکستان میں شامل ہے وہ اس کا سہرہ بخ جمال بابا کو جاتا ہے یہاں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں جہاں میں آپ کو ابھی لے کر بھی جاؤں گا کرنل شیر خان نشان حیدر ان کے دادا خان غالب بابا اور بخ جمال بابا یہ دونوں ساتھی تھے بہت گہرے ساتھی تھے انیس سو اٹالیس کے کشمیر جہاد میں قبائل کو اکٹھا کرنا لے کے جانا ایڈمنسٹریشن سٹریٹیجی یہ سب مل کے بناتے تھے آپ دیکھیں وہی سوابی کا خون ادھر بھی بولا اور اس کے بعد انیس سو نینیانوے میں کارگل میں بھی بولا بخ جمال بابا کی کہانی انیس سو اٹالیس کے کشمیر جہاد پہ بھی ختم نہیں ہوتی انہوں نے آگے بھی ایک بہت منظم جد و جہد جاری رکھی پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے اندر گو کہ بڑی مشکلات ان کے سامنے رہیں بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن آج بھی نہ صرف سوابی بلکہ پورے پاکستان میں ایک بات جانی اور مانی جاتی ہے کہ قائد عظم سے ملنے کے لیے صرف دو افراد کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی صرف دو فرد ایسے تھے جن کو قائد عظم سے ملنے کے لیے وقت لینا درکار نہیں تھا ایک حسط بہانی اور ایک بخ جمال بابا یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قائد عظم کے دل کے کتنے قرید تھے بخ جمال بابا انیس سو میں پیدا ہونے والے بخ جمال بابا انیس سو پچھتر میں وفات پا گئے پوری زندگی پاکستان کو بنانے پاکستان کو سوارنے کے لیے کام کیا سادگی سے زندگی گزاری ساری جائداد انگریزوں نے ہڑپ کر لی کچھ مخالفین نے آگ لگا دی لیکن ان کی پاکستان سے محبت آج میں ان کی اولاد کی آنکھوں میں دیکھ کر آئے ہوں ملال بابا ان سے میری ملاقات ہوئی جو ان کے بیٹے ہیں اور وہ بھی کتنے پریشان رہتے ہیں پاکستان کے لیے آج یہ دیکھ کر دل کو غم بھی ہوا اور ایک خوشی بھی ہوئی کہ پاکستان اور اس کے محبت کرنے والوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور جب اتنے محبت کرنے والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا جسے ہم پاکستان کے لیے غلط کہیں اس ویلوگ کے اختتام پہ میں ایک وزٹ آپ کو بابا غالب کے پوتے کرنل شیر خان کے پاس بھی لے کے جاؤں گا تاکہ یہ سوابی کی جد و جہد کی کہانی جو کہ دھائی سو سال پہ محیط ہے اس کے آخری کردار کو بھی آپ سے بلواؤں کمپلیٹ یہاں ہوتی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کیپٹن کرنل شیر خان کا مزار ہے ان کی قبر ہے اور نشان حیدر جن کو دیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز یہ علاقہ ہے تحصیل رزڑ اگر میں اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھوں تو جو میں نے پچھلا ویلوگ کیا تھا کوٹھا بابا والا وہ ایریا تھا جہاں پہ سکھوں کے خلاف منظم طریقے سے ملٹری کیمپینز کی گئیں اور صوفیہ اکرام نے ان کو لیڈ کیا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ہے اور کوٹھا بابا کے اس ویلوگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کوٹھا شریف گئے تھے وہاں پر ہم نے ریکارڈ کر کے آپ کو ساری تاریخ بتائی تھی رزڑ وہ علاقہ ہے جہاں پہ انگریزوں کے خلاف بہت منظم طریقے سے کیمپینز کی گئیں اور انگریزوں کو جنگ اوزادی کے دوران اور پاکستان کی تحریک پاکستان کی اس تحریک کے دوران جو ٹف ٹائم ملا ہے وہ اس زمین سے ملا ہے جو کہ تحصیل رزڑ ہے اب جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے یہ کوئی دھائی سو سال پرانی کہانی جو میں نے دو ویلاغز میں ڈسٹیبیوٹ کی ہے اس کو سنتے سنتے اس کو دیکھتے دیکھتے یقین کریں ایک عجیب سی جذباتی کیفیت ہے سنتائیس سندھ میں کیپٹن کرنل شیر خان نے کمیشن حاصل کیا انیس سو تیرانوے میں آہ ماسٹر پیس آفیسر آف پاکستان آمی اور کئی دفعہ پروف کیا پہلے بھی اپنی زندگی میں انہوں نے کہ لیکن نینیانوے میں کارگل کے محاذ پر آہ جو کارنامہ انجام دیا اس کے سلسلے میں جو بھی بات کی جائے کم ہے آہ صرف یاد دلانا مقصد ہے کہ ایک انڈین ہندوستانی جرنل نے ان کے لیے کیا لکھا کیا بولا اور کس قدر تعریف کی ان کی بہادری کی یہ ایک ایک کمال ایک کمال سی ایک کیفیت ہوتی ہے اور ایک کمال سا غرور سا آتا ہے ایک ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ہماری اس سرزمین پر اس قسم کی ڈی این اے موجود ہیں جو پشت اور پشت پاکستان کی اور اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں اور کیپن کنل شیر خان نے سوابی کے اس ڈی این اے کو ان دس ایرہ پروف کر دیا کہ یہ وہ خاندان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اسلام سے بلکہ پاکستان سے والے آنہ محبت کرتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ ریڈیو ہے کارگل میں سنتا تھا اور یہ ڈائرنگ ہے اس کی اور یہ باقی ایوارڈز ہو گئے تھے ماشا بس یہ شہید کی چیزیں آپ نے بہت پیاسے رکھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا یہ قوم کا احساس ہے یہ نہیں ہمارا یہ تو تا قیامت ہے سر میں نے اپنے کوششوں سے اور زادی عقوب عامر نے یہ کتاب لیکن جس میں سے پورا آپ کے انڈین رپورٹس اور بچپن سے لے کر سب کچھ اسی میں ہم نے لکھا ہے یہ آپ دو جذبات دیکھتے ہیں یہ پڑا ایک عجیب سا تعلق ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو محسوس خورا ہوتا ہے کہ وہ شخص یہاں موجود ہے اور یہ بلکل اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ ہمیں یہ فیلنگ ابھی بھی آتی ہے کہ وہ شخص یہاں موجود ہے اب میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ پوری وزٹ کے بیچ میں مجھے کہیں بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ کیپٹن کرنل شیر خان ہمارے ساتھ نہیں ہے موسیقی ایک اُس زمانے بھی ایک پریس پردے نے کہا کہ خانسا مبارک و سرط کا مبارک و پاکستان کا آٹوانے گا مجھے فخر ہے اپنے مٹھی کی اوپر اور ہر گھر میں ایک ترنا شیر زندہ ہے ہوں کے پڑھنے پر الہم دلاللہ اے سے نہیں اب الہم دلالہ جب کو کھائے گا تو کوئی شیر دندہ ہے کوئی شیر دندہ ہے یہ شہدہ ہیں بارہ ان الائی کے ماشاءاللہ سے ایک طویل ویرست ان شہدہ کی جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا اس میں آپ کو کیفن کرنل شیر خان نشانہ حیدر بھی نظر آئیں گے اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے سپاہی بہت سارے ہمارے لیفٹننٹ سیبلٹنز اللہ ان کی درجات کو اور بلند کریں